امریکی راشپتی چناو کی دشا اور دشا بدلنے کی اور آگے بڑھ رہی ہے دیموکراتک پارٹی دیموکراتک پارٹی کے راشپتی جو بائیڈن کی مانسک اور شارعی کی قصدی پر سوال تیز ہو رہے ہیں اور اب وہ کورنا پوزیٹیو بھی ہیں بائیڈن کے قریبی سوٹروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بائیڈن راشپتی پد کی ریس سے باہر ہو سکتے ہیں تو سوال یہی ہے کہ کیا ٹرمپ کی جیت پکی ہو چکی ہے امریکہ کے ملوکی میں ریپبلکن نیشنل کنونشن کے منچ پر ڈبلو ڈبلو ایف کے پور فائٹر حلق ہوگن نے ٹھیک اسی انداز میں اپنی ٹی شرٹ کو چیت کر ٹرمپ مینیا کا اعلان کر دیا جیسا وہ رنگ میں کرتے رہے ہیں سامنے بیٹھے ڈرنال ٹرمپ نے تالیاں بجائی اور حلق ہوگن کی یہ تصویر امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ سندیش دے رہی ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ کی لہر چل پڑی اٹھارہ جولائی کو ملوکی کے مند سے ٹرمپ نے گرد اور گورف کے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے راشترپتی پت کے امیدواری کو سویکار کرنے کی خوشنہ کرتے ٹرمپ کے اس اعلان کے ساتھ یہ سٹیڈیم شور، تالیوں اور ٹرمپ ٹرمپ کے نعروں سے گونج اٹھا ریپبلکن پارٹی کی اور سے ٹرمپ کے امیدواری تیہ ہو چکی ہے ٹرمپ کو گولی لگنے کے بعد سے امریکہ میں ان کے لیے سہانبھوتی بڑھی ہے اور لوگ ان کی ریلیوں میں بھی اپنے دائیں کان پر بینڈیز لگا کر پہنچ رہے ہیں ٹرمپ کی لہر کا یہ بینڈیز پرتیق چنر بن چکی ہے ٹرمپ کی لوکریتہ بڑھتی جا رہی ہے اور سروے بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کی ہی ہو خبر یہ ہے کہ ٹرمپ کو گولی لگنے کے بعد سے بڑے پیمانے پر ڈیموکریٹک پارٹی کے پرمپراغت ووٹر بھی پالا بدل کر ریپبلکن پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں ایسے میں ڈیموکریٹک پارٹی کی چنتہ بڑھ گئی ہے بائیڈن ٹرمپ کے سامنے بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں اور ان پر پد کی ریس سے باہر ہونے کا دباؤ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے نیتہ چاہتے ہیں کہ بائیڈن راشترپتی پت کی دھاویداری چھوڑ دے کچھ ہی دن میں بائیڈن ریس سے باہر ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں بائیڈن نے ایک سروے کرانے کا عدیش دیا ہے سروے میں جنتہ سے یہ پوچھا جائے گا کہ دیموکریٹک پارٹی سے کملا ہیریس کی جیت کی کتنی امید ہے اب تک کی حلچل سے یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر سروے کملا ہیریس کے پکش میں آیا تو وہ راشترپتی پت کی امیدوار ہو سکتی ہے لیکن قیاس مشل اوبامہ کے نام پر بھی لگایا جا رہا ہے براک اوبامہ بھی بائیڈن سے دو بار مل چکے ہیں اور اسی لیے مشل اوبامہ کو بھی دیموکریٹک پارٹی کی سمبھاوید امیدوار مانا جا رہا ہے کل ملا کر ٹرمپ لہر کے سامنے دیموکریٹک پارٹی فلحال سنکٹ میں نظار آ رہی ہے اب یوکرین بھی یہ ماننے لگا ہے کہ اس چناؤں میں جیت ٹرمپ کی ہی ہوگی یوکرین میڈیا کی ریپورٹ ہے کہ جیلینسکی بہت جل ٹرمپ سے فون پر آپچارک بات چیت کرنے والے ہیں یوکرین کے راشترپتی بولی دیمیر جیلینسکی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ کام کرنا کٹھن ہوگا لیکن یوکرین کے لوگ کٹھن پرشنم کرنے والے ہوتے ہیں ٹرمپ جیلینسکی کو سوداگر کہہ چکے ہیں کیونکہ چیلینسکی اب تک امریکہ سے ہزاروں کروڑوں ڈالر کی مدد لے چکے ہیں ٹرمپ کا رخ یوکرین کو زیادہ مدد دینے کے خلاف ہے اگر ٹرمپ جیتے تو روس یوکرین کا سمجھوتا تیہ مانا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارتورش